اللہ تعالیٰ فرماتے جب بھی کوئی بھی بڑے بڑے ڈینگیں مارتا ہے بڑی بڑی بات کہتا ہے ان سے کہو کُلحَاتُ بھنانَكُم آپ اپنا ثبوت پیش کرو ان کو تم صادقین اگر آپ سچے ہو اور یہ عیسائی لوگ نے کرشن لوگ نے اپنا ثبوت اپنا بائبل کہتے کتاب المقدس بائبل کو دو ہزار سے زیادہ زبانوں میں پیش کیا ہے وہ کہتے ہیں میری بائبل یہ کہتی ہے میری بائبل وہ کہتی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے بائبل کو پورا چاٹ لینا چاہیے ہمیں جانچ پرطار کرنا چاہیے کیا ان کا ثبوت صحیح ہے کہ غلط ہے اسی طریقے سے جب وہ اپنا بائبل پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا خلام ہے کیا ہمیں چاٹ لینا چاہیے اسے ہمیں دیکھنا چاہیے وہ صحیح ہے کہ نہیں کتنے مسلمان دیکھ رہے ہیں ان کے بائبل کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے پوچھو اپنا برحان لے کے آؤ اور وہ اپنا برحان اپنا بائبل دو ہزار سے زیادہ زبانوں میں پیش کیے ہیں آپ زبان کا نام لو اور اس زبان میں بائبل موجود ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے کہو کہ اپنا ثبوت پیش کرو کوئی مسلمان بات نہیں کر رہا ہے ان سے ان کے ثبوت کو ہم دیکھ رہے ہیں کیا اپنی بات تو چھوڑو ہم ان کے ثبوت کی جاج پرتا نہیں کر رہے لیکن یہ عیسائی لوگ کرشن مشنریز ہمارے گھر میں مسلمانوں کے گھر میں داکر ہو کے ہمارا ثبوت ہمارا برحان ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کرتے اور ہم مسلمان موں بھی نہیں کھو سکتے سارے دنیا میں ہجاروں لاکھوں کرشن مشنریز دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یورپ سے انڈیا میں آ رہے ہیں امریکہ سے آ رہے ہیں سیزلنج سے آ رہے ہیں اپنا دیش چھوڑ کے اور مسلمانوں کے گھر کو کھٹ کھٹا رہے ہیں اور ہمارا برحان ہمارے قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم موں بھی نہیں کھو سکتے یہ کرشن مشنریز ہمارے گھر میں ہمارے دروازوں کو کھٹ کھٹ آتے اور ہم سے پوچھتے ہیں کیا آپ کے قرآن مجید میں لکھا ہے کی نہیں کہ بائبل اللہ کے قلام ہے اور اکثر مسلمان کہیں ہیں ہاں بے شک لکھا ہے ان کا اگلا سوال تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں وہ اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے قرآن مجید میں آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار لکھا ہوا ہے سارے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کے نام سے کتنے بار ہوا ہے قرآن مجید میں آپ کو پتائے تو آپ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے پانچ بار ہوا ہے چار بار محمد ایک بار احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اگلا سوال عیسیٰ علیہ وسلم کا ذکر ان کے نام سے کتنے بار ہو چکا ہے قرآن مجید میں آپ کو نہیں پتا تو وہ کہیں گے پچیز بار عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں پچیز بار آتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف پانچ بار ان کا اگلا سوال کون بلا آپ کے قرآن مجید میں جس کا ذکر پانچ بار آتا ہے وہ بلا کہ جس کا نام پچیز بار آتا ہے بلا کون بلا پانچ بار یا پچیز بار پچیز بار آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پر ان کا اگلا سوال آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جسمانی حال سے زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے ان کے قبر مدینہ میں ہیں ان کا اگلا سوال عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ مر گئے اور ہمیں کہنا پڑے گا قرآن مجد میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمہ ہنڈین ففٹی ایٹ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا ان کا اگلا سوال کون بڑا وہ پیغمبر جو مر گئے وہ بڑا کہ وہ پیغمبر جو زندہ ہے وہ بڑا کون بڑا وہ جو زندہ ہے کہ وہ جو مر گیا ہے زندہ ہے وہ بڑا ہے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں زندہ ہے وہ بڑا ہے آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن آپ کو جواب نہیں دیں گے آپ کے ذہن کو سوچنے پر مجبور کریں گے اور ہم مسلمان ہمارا موہ بھی نہیں کھو سکتے یہ ایک کرشن مشنریز ہمارے گھر میں آکے ہم کو پنچنگ بیک جیسے استعمال کر رہے ہیں پنچنگ بیک پتہ ہے پنچنگ بیک جسے پیکٹس کرتے ہیں باکسنگ ہمیں پنچنگ بیک جیسے استعمال کر رہے ہیں ہمیں دور میٹ پاؤ پوچھنے کا جو آتا ہو پاؤ پوچھنے کا میٹ پاؤ پوچھنے کی چیز استعمال کر رہے اور ہم موہ بھی نہیں کھو سکتے اور جب ہم جاکے پوچھتے ہیں ہمارے کوئی مولانا سے کیا جواب دینے کا وہ دیں گے شیطانی سوال ہے ان سے بات مت کرو یہ کرشین مشنری ہمارے گھر میں اندر آکے ہمارا بران ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم موہ بھی نہیں کھو سکتے وہ اگلا سوال کرتے ہیں آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نے کوئی بھی موجزہ کے ہم بھوستے کے ہم جواب دیں گے بھوستے کے آپ کو کوئی بھی موجزہ پتا جس میں ان نے مردوں میں جان ڈالی اور ہمیں کہنا پڑھیں گا کہ قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں ہے صحیح حدیث میں کوئی بھی حدیث میں جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں جان ڈالی ان کا اگلا سوال عیسیٰ علیہ السلام کیا ان نے مردوں میں جان ڈالی اور ہمیں کہنا پڑھیں گا قرآن کے آیتیں بیزن اللہ اللہ کے نام سے اٹھو ہاں ان نے مردوں میں جان ڈالی تو کون بڑا وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا بڑا کہ وہ شخص جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا کون بڑا وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا بڑا کہ جو مردوں میں نہیں جان ڈال سکتا بڑا سوال پوچھیں گے آپ کو لیکن جواب نہیں دیں گے آپ کے ذہن کو سوچنے پر مجبور کریں ان کا اگلا سوال آپ کے آخری پیغمبن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد اور والدہ تھے ہاں والد بھی تھے اور والدہ بھی تھے عیسیٰ علیہ السلام ان کے والد اور والدہ تھے والدہ تھے لیکن والد نہیں تھے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موجزے کے ذریعے پیدا کیا بنا والد کے ان کا اگلا سوال کون بڑا جو شخص والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے وہ بڑا کہ جو شخص بنا والد پیدا ہوتا ہے کون بڑا کون بڑا سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے آپ کے ذہن کو سوچنے پر مجبور کریں گے یہ کرشن مشنری ہمارے گھر میں گھسکے ہمارے قرآن ہمارے بھران ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم نو بھی نیک ہو سکتے رونا ہے مسلم امہ پہ کیونکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہیں قرآن مجید میں سب کے جواب ہے سب کے جواب ہے ان کے جواب دینا بہت آسان ہے لیکن ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں گے پھر ہم ان کا جواب دے سکیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں کئی آیاتوں کے ذریعے ہمیں فرماتے کس طریقے سے ان لوگوں میں دعوت کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر چوست میں کل یہ اہل کتاب کہو اے اہل کتاب تعالیٰ وِلَا قَلْمِتِن سَوَائِمْ بَيْنَوْ بَيْنَكُمْ آؤ اُس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یقصہ ہے آؤ اُس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے وَلَا نُشْرِقَ بھی ہی شایئے ہوں ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک نہیں کریں گے وَلَا نُشْرِقَ بھی ہی شایئے ہوں وَلَا يَتْتَخِزَ بَاد دُنَبَاد دَنْ عَرْبَابًا مِنَّنِ اللَّهِ اور ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنائیں گے فَانْتَوَلُّو اور اس کے بعد اگر وہ مر جائے فَقُنُو شَدُو بِنَّا مُسْلِمُونَ